اس کو دلی میں کہیں نہ کہیں بیڈ ملنا چاہیے چاہے وہ سرکاری اسپطال میں ہو چاہے وہ پرائیویٹ اسپطال میں ہو پرائیویٹ اسپطال میں چاہے اس اسپطال میں ہو چاہے اس اسپطال میں ہو میرا آپ لوگوں سے نویدن ہے کہ آپ یہ انسسٹ مت کیجئے کہ میرے کو اسی اسپطال میں جانا ہے وہ ہمارے لئے مشکل ہوگا لیکن ابھی فیلحال آپ کا مکھے منتری ہونے کے ناتے میں آپ کو ایشور کر رہا ہوں کہ ابھی دلی کے اندر بیڈز کی کمی نہیں ہے اور میری میڈیا سے بھی نویدن ہے کہ جب آپ دکھاتے ہیں کہ ان تین اسپطالوں کے اندر سارے بیڈ ختم ہو گئے ہو سکتا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ دلی کے اندر اس ٹائم پرابلم ہو گئی دلی میں اس وقت بھی پانچ ہزار سے زیادہ بیڈز ایویلیبل ہیں آج میری صبح سے کئی میٹنگز ہو چکی ہے ہم اور بھی بڑے ستر کے اوپر بیڈز بڑھانے کی پریاس کر رہے ہیں آکسیجن بیڈز بڑھانے کی پریاس کر رہے ہیں تاکہ اور زیادہ بیڈز کی کیپیسٹی بڑھائی جائے جس سے کی لوگوں کو صحیح علاج سمیہ پر علاج مل سکے لیکن ستھیتی جیسے ہم دیکھ رہے ہیں روز کیسز بڑھتے جا رہے ہیں اس ستھیتی کو کنٹرول کرنے کے لیے دلی سرکار نے کچھ نرنے لیے ہیں آج ال جی صاحب کے ساتھ میٹنگ ہوئی تھی اور سب نے مل کے یہ نرنے لیے ہیں کہ ویکنڈ کے اوپر کرفیو دلی کے اندر لگایا جائے گا اس کا کارن یہ ہے کہ لگ بگ ہفتے کے دوران ورکنگ ڈیز کے دوران آدمی کو اپنی کمائی کرنے کے لیے جانا ہوتا ہے آدمی کو اپنے کام پہ جانا ہوتا ہے لیکن ویکنڈ میں اکثر جو لوگ نکلتے ہیں وہ اپنے انٹرٹینمنٹ کے لیے یا دوسری ایکٹیوٹیز کے لیے نکلتے ہیں جو کی کٹیل کی جا سکتی ہے جو کی جس کے اوپر انکش لگایا جا سکتا ہے اس سے بہت زیادہ لوگوں کو دکت نہیں ہونی چاہیے اسی لیے چین توڑنے کے لیے ویکنڈ کے اوپر تاکہ لوگ زیادہ سمپرک میں نہ آئے ویکنڈ کے اوپر کرفیو لگایا جا رہا ہے لیکن اس کرفیو کی وجہ سے جو ایسینشل سرویسز ہیں مان لیجے آپ کو اسپطال جانا ہے مان لیجے آپ کو ائیپورٹ جانا ہے مان لیجے آپ کو ریلوی سٹیشن جانا ہے ایک اور بھی بڑی چیز ہے کہ یہ شادیوں کا سیزن ہے اور کئی لوگوں کی شادی کی ڈیٹس ڈیسائیڈ ہو چکی ہیں سب کچھ تیاریاں ہو چکی ہیں ہم نہیں چاہتے کہ ان کو کسی طرح کی تقنیف ہو ایسے لوگوں کو جو ایسینشل سرویسز ہیں خاص کر جو شادیاں ہیں ان کو ہم curfew passes دے کے ان کو allow کریں گے ان کا movement ہم allow کریں گے وہ curfew passes کے apply کر سکتے ہیں اور ان کو جلد سے جلد بینہ کسی harassment کے ہم curfew passes دیں گے malls, gyms, spas اور auditoriums کو فیلحال بند کرنے کے نردیش دیے جا رہے ہیں cinema halls تیس پرتیشت کی capacity پہ چل سکتے ہیں weekly markets جو ہیں وہ ایک weekly market per day per zone کے حساب سے allow کیا جائے گا اور weekly market میں زیادہ بھیڑ نہ ہو اس کے لیے بھی special انتظام کچھ کیے جا رہے ہیں جس کے آج order نکالے جائیں گے restaurants میں اب وہاں بیٹھ کے کھانے کی اجازت نہیں ہوگی chemical home delivery permit کی جائے گی اور سبھی markets کے اندر public places کے اندر enforcement کو اور زیادہ سخت کیا جائے گا تاکہ social distancing اور mask کو implement کیا جاسے گے تاکہ لوگ mask پہنیں ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کئی سارے لوگ بینہ mask کے گھوم رہے ہیں جو کی آپ کی صحت کے لیے دوسروں کی صحت کے لیے نقصان دائق ہو سکتا ہے یہ سارے restrictions ہم آپ کے لیے لگا رہے ہیں آپ کے پریوار کے لیے لگا رہے ہیں آپ کی صحت کے لیے لگا رہے ہیں آپ کی زندگی کے لیے لگا رہے ہیں میں سمجھ سکتا ہوں کہ ان restrictions کے وجہ سے آپ کو کافی تکلیف ہوگی لیکن آپ یہ بھی سمجھ رہے ہوں گے اور پورا ساتھ دیں گے سرکار کا میرا پورا ساتھ دیں گے کہ یہ restrictions اس وقت لگانے کتنے ضروری ہیں ان سبھی restrictions کو پالن کرنے کے لیے میں آپ سب سے ہاتھ جوڑ کے سہیوگ کی اپیل کرتا ہوں میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو کرونا کی چوتھی ویو آئی ہے اس چوتھی ویو کو بھی ہم سب دلی والے مل کے پہلے جو تین ویو آئی تھی اس کی طرح سے ہم ضرور سفل ہوں گے جلد سفل ہوں گے جلد سفل ہوں گے